موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو انسان کی زندگی کے بعد انسان کی موت کے بعد قبر اور برزہ کے جو مراحل ہیں یقینی طور سے ہم سب کو گزرنا ہے اور ہم کو اس پر یقین بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ساری باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں اور قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ انسان کی موت کے بعد برزخ ہے قیامت کے دن تک تو آج کے درس کا موضوع ہے کہ بندے مومن کی قبر میں منکر نکیر کس طرح سے داخل ہوتے ہیں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس بات پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی شخص مرتا ہے اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو بھی اس کی قبر میں منکر نکیر داخل ہوتے ہیں برا آدمی ہوتا ہے تو بھی اس کی قبر میں منکر نکیر داخل ہوتے ہیں تو منکر نکیر سے متعلق چند باتیں آپ کے درس میں پیش کی جائیں گی سب سے پہلی بات یہ کہ منکر نکیر جو قبر میں داخل ہوتے ہیں وہ کس شکل و صورت کی ہوتے ہیں ان کی حیعت کیا ہوتی ہے سننت نمیزی کی ایک ہزار اکہتر نمبر کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی نے راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قبر المیت او قال احدكم اتاہو ملکانی اسودانی ازرقانی جب کسی شخص کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں دو فرشتے داخل ہوتے ہیں ان فرشتوں کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے اسودان کالے ہوتے ہیں ان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے کالی شکل و صورت والے ہوتے ہیں اور ازرقان کی تشریح شارین حدیث نے یہ کی ہے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوتی ہیں بڑی بڑی نیلی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں چہرہ ان کا بالکل سیاہ ہوتا ہے اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الروح میں ایک اور روایت نقل کی ہے جسے محدثین نے مختلف شواہد و مطابعات کی بنا پر حسن قرار دیا ہے اس روایت میں کچھ اور الفاظ موجود ہیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں ایک کا نام منکر ہوتا ہے دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے اور وہ زمین کو کھود رہے ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو اپنے داتوں سے زمین کو کھودتے ہوئے آتے ہیں ان کے دات بڑے لمبے ہوتے ہیں اپنے داتوں سے زمین کو کھودتے ہوئے اور اپنے لمبے لمبے بالوں سے زمین کو روندتے ہوئے داتوں سے زمین کو کھودتے ہوئے لمبے لمبے بالوں سے زمین کو روندتے ہوئے چہرہ کالا اور آنکھیں نیلی نیلی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کی آواز کا بھی تذکرہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسواتوہما کرراد القاسف گرجدار جو گرجنے بادل کے گرجنے جیسی آواز خوفناک آواز آتی ہے بادل جیسے گرجتا ہے بارش کے موسم میں لوگ در جاتے ہیں سہم جاتے ایسے بادل کے گرجنے جیسی آواز ان فرشتوں کے داخل ہوتے وقت قبر کے اندر آتی ہے اور ان کی نگاہیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں اتنی تیز روشن اور اتنی چمکتی ان کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ کسی کی آنکھ اگر اس پر پڑ جائے تو نگاہ کی بینائی ختم ہو جائے اس طرح چمکدار ان کی آنکھیں ہوتی ہیں اور سہی بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا اے انسان جب دفن کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر اور جب وہ لوگ جو اس کو دفن کرنے کے لئے قبرستان گئے تھے جب وہ واپس لوٹنے لگتے ہیں جانے لگتے ہیں اور یہ مرنے والا اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب تو جوتے چپل کی آواز آ رہی لوگ جا رہے ہیں مٹی ڈال کر کے قبر کو مکمل کر کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ایسی صورت میں وہ دونوں فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ چند باتیں منکر نکیر سے متعلق آپ کے سامنے میں نے رکھی یہ چند باتیں منکر نکیر سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی حدیث کی روشتی میں کہ ان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں ان کے دانت لمبے لمبے ہوتے ہیں جس سے زمین کو اکھار رہے ہوتے ہیں کرید رہے ہوتے ہیں بال بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں جس سے وہ زمین کو روند رہے ہوتے ہیں ان کی آواز بادل کے گرجنے جیسی آواز ہوتی ہے اور ان کی چمک بدلی کے چمک جیسی ان کی جو ہے نگاہیں ہوتی ہیں ان کی آنکھیں بدلی کے چمکنے جیسی بڑی تیز چمکتی ہیں اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بھی قبر کا بیان فرمایا بند مومن کو جب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعہ بٹھاتا ہے قبر کے اندر اور وہ فرشت منکر نکیر جب بند مومن کو اٹھاتے ہیں اور وہ بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھ کھولتا ہے بند مومن اس وقت کا منظر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سنین بن ماجہ کی تین ہزار چار سو چھاچھٹنبر کی روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُسْلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِندَ غُرُوبِهَا جب کسی میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور منکر نکیر اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے قبر کے اندر تو ایسا منظر اس کو دکھائی دیتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے سورج ڈوبنے والا ہے سورج غروب ہونے والا ہے تو وہ بند مومن جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے دنیا میں نمازوں کی محافظت کرنے والا ہوتا ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہا کرتا تھا دنیا میں وہ جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور قبر کے اندر یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے میں نے اثر کی نماز تو نہیں پڑی ہے اگر ہم نے نماز نہیں پڑی سورج ڈوب گیا تو ہماری نماز اثر فوت ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بند مومن منکر نکیر کو دیکھ کر ڈیرتا نہیں ہے گھبراتا نہیں ہے خوف نہیں کھاتا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجْلِسُ يَمْسَهُ عَائِنَي اپنی آنکھوں کو جو ہے ملتا ہوا اٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا دعو نیو سلی چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو منکر نکیر سوالوں کے جواب کے لئے تیار ہیں ایسے موقع پر وہ بند مومن دیکھتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے اس سے سب سے پہلے فکر نماز کی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑو ہم کو نماز پڑھنے دو تو یہ ایک منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کتنا خوفناک منظر دراؤنا منظر اس کے باوجود بند مومن آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو فرشوں سے کہتا ہے چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو ان کے چہرے اور ان کے آنکھ ان کے دانکھ اور ان کی جو ہے ڈراؤنی حیات اور شکل و صورت سے وہ گھبراتا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا بند مومن کے عام ہوتا ہے یقینا جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ تعالی کی نسرت اور مدد پر جس کو یقین ہو وہ کہیں نہیں گھبراتا کتنا بھی ڈراؤنہ منظر ہو جائے کتنا خوفناک منظر سامنے آ جائے کتنے جو ہے سنگین حالات ہو جائیں سامنے پیش آ جائیں لیکن بند مومن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ہجرت کی رات میں جب وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا گئے تھے تو ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا تم کیوں گھبرا رہے ہو جن کا تیسرا اللہ ہو ایک ہم ہے ایک آپ ہے اور تیسرا ہمارا اللہ ہے اللہ ہماری افادت کرنے والا تو یہ ایقین اور ایمان جو بند مومن کو یہ دل کے اندر پایا جاتا ہے کہ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ فرشتوں کو دیکھ کر گھبراتا نہیں ہے بلکہ فرشتوں سے کہتا ہے ضرور نہیں اسلی دعو نہیں اسلی مجھے چھوڑو نماز پڑھنے دو میری نماز بھی چھوڑ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نمازوں کی محافظت کی اور پابندی کی توفیق عطا فرما کہ ہم قبر میں جائے تو وہاں بھی ہمیں نماز یاد رہے وہاں بھی اللہ کی عبادت یاد رہے اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما اور یہ آخرت اور برزق کے جو مناظر ہم لوگ سن رہے ہیں اور جس کا علم حاصل کر رہے ہیں اللہ ہم کو اس پر یقین عطا فرما اس پر ایمان عطا فرما اور ہم کو ایمان کے ساتھ موت نصیف اور معامین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن